موسیقی 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 آپ کے چینل مادم سے بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سنگتھن کو چلانے کا یہ طریقہ ہے اور اس طریقے میں ہی میرے کو جلا کے ادھیکش کی جمعیواری ملی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی پہلے بھی میں پنچائت راج پرکوشت کا پردیش کا سنیو جک رہا ہوں اور کسان مورچے کا پردیش کا مامنتری بھی رہا ہوں اور چھوٹی سے چھوٹی اکائی جو ہماری منڈل ستر کی ہے اس کے بھی اپادیکس مہامنتری ادھیکس یہ سبھی جمعیواریوں کا نیوان میں نے کیا ہے اور آج سیمہ کے انوصار جو جمعیواری بھارتی جنتہ پارٹی کے سیرس نیترتو نے دی ہے میں اپنے سیرس نیترتو کا پردیش کے اسے سوچ کے ساتھ میرے کو یہ جلہ دیکس کی جمعیواری دی گئی ہے میں اس کو بہت اچھے سے سبھی کاری کرتاؤں کو سامجسے کے ساتھ سنگٹھن کی جمعیواریوں کا نیروہین کرنے کے لیے پریریت کروں گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے آج ویشو کی سب سے بڑی پارٹی ہے آج ویشو کی سب سے بڑی پارٹی کا جلے کا دیکس بننا ایک بہت بڑے گورو کی بات ہے اور وہ جو گورو بھارتی جنتہ پارٹی نے میرے کو دیا ہے جس کے لیے میں پارٹی کا پھر دوبارہ سے دنیواد کرتا ہے مہلا جی آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ کسان مورچہ میں بھی سکریے رہے ہیں ہرینا میں اور یہ سبھی جانتے ہیں کہ اوم پرکاش دھنکڑ جو کہ حالی میں پارٹی کے جو پردیش کے پردھان بنائے گئے ہیں انہوں نے کسان مورچہ میں بڑے سکریے رہے ہیں انہوں نے اس کا نتری طبی کیا ہے ان کے ساتھ آپ پہلے سے ان کے سہہوگی بن کے چل رہے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جو اوم پر دھنکڑ کا جو چناب ہے اس سے پہلے بڑی چرچہ تھی کہ کبھی کہہ رہے تھے کہ تریشنپال گوجر آ سکتے ہیں یا کچھ دوسری چرچائیں بھی چلتی رہی ہیں تو آپ ایسی کیا ان میں خاص ان کی کیا گن سمجھتے ہیں خاصیت جو ہائکمہ نے دیکھی اوم پرکاش دھنکڑ جی میں کہ ان کو جو ہے پردیش کا جمعہ باری سونپی گئی بھارتی جنتہ پارٹی میں یہی ایک انوٹھا سنگھتن کا کمال ہے اور سنگھتن کے لوگ جو بھی بھارتی جنتہ پارٹیاں کارکرتہ پارٹی کا کام کرتا ہے اس کی پرمانکتہ کو اس کے کام کو اس کے طریقے کو اس کے ویبار کو وہ ان کی نظروں میں رہتا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کسی بھی کارکرتہ کو کبھی بھی کوئی جمعہ باری ملتی ہے جب اس کو زمیواری ملتی ہے اس سے پہلے اس کارکرتہ کو کبھی پتا ہی نہیں ہوتا وہ پارٹی کی زمیواری دینے کا جو سنگھتن کے لوگوں کا کام ہے وہ تیہ کرتے ہیں اور وہ اس زمیواری کو دیتے ہیں اور وہ جس پرکار سے سمیہ کے انوصار جس سمیہ پر جس پرکار کی یوگیتہ کا کارکرتہ کو زمیواری دینی ہے سمیہ کو دیکھ کے ہی ہمیشہ پارٹی یوگیتہ کے ادھار پر دیتی رہی ہے سمیہ کے ادھار پر دیتی رہی ہے اور پہلے سے بھی بہت سارے ہمارے پردیش کے دیکھ سے رہے ہیں تب تب بھی جس پرکار کا سمیہ جو پارٹی کی لیے اچھا رہتا ہے کارکرتہ اسی پرکار کے کارکرتہ کو زمیواری دیتے ہیں یہ بہت سارے سنگھن میں کام کرنے والے نیتہ اس سے کابل ہوتے ہیں لیکن اس سمیہ کون سا کابل رہے گا اس کو دیان میں رکھے سنگھن سبھی فیصلے کرتا ہے اور یہ ایک نرنتل چلنے والی پرکریہ ہے آپ نے ایک بات کہی ہے کہ سمیہ کے حساب سے بنایا جاتا ہے سمیہ کا حساب کا مطلب آپ کا یہی ہے کہ سمیہ کے ضرورت کے حساب سے بھی کہہ سکتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بڑودہ کا اپچناو سر پر ہے اور وہ جاٹ لین ہے تو پہلے جیسے میں نے نام لیا کرشنپال گوجر کا نام بھی چل رہا تھا کسی اور بھی لوگوں کے نام چلتے رہے تو کیا اس نظریے سے بھی ان کو پردھان بنایا گیا ہے کہ وہ خود ایک جاٹ ہیں اور بڑے سکریے نیتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کا ایک وچار کا مول منتر ہے کہ اس دیشے سے جاتیواد پریوارواد اور چھترواد یہ جو تین واد ہیں یہ دیش کی راجنیتی سے ختم ہو اور راشترواد راجنیتی میں ہے بھی رہے اور راشترواد کے آدار پر ہی اس دیش میں کام ہو یہ آپ کا کہنا اوچیت ہے کہ اس پرکار کا وہاں جنسنکھیا کے آدار پر یہ ساری چیزیں لیکن بھارتی جنتا پارٹی اسی سے دانت پر چلتی ہے کہ راشترواد ہے بھی رہے اور کبھی بھی کوئی جاتی ہے سمیکن چھترواد کا سمیکن دیکھ کے اس پرکار کے ہمارے سنٹھن میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہ جس پرکار سے اوپرکار دنکھر جی کو جو زمیواری دی گئی ہے یہ کاریے کرتاؤں کو اور سرکار کو کون کتنے اچھے ڈنگ سے تال میل کے ساتھ سامجسے کے ساتھ جو ہماری پارٹی نے آگے بڑھنا ہے جی اس آگے بڑھنے کے لیے یہ سارا سوچ کر بنایا ہے اور آج ہمارے چالیس ویدائے کے ہریانہ پردیس میں ہیں بھارتی جنتا پارٹی کے اور یہ تو بھگوان کی کرپا سے ہی یہ اپ چنا ہوا ہے یہ تو کسی آدمی کی مرضی سے نہیں آیا ہے یہ تو ایک سنیوگ ہے لیکن اس سنیوگ میں اگر بھارتی جنتا پارٹی کا ایک سانس ویدائے کو اور بڑھ جائے تو اس کے لیے پارٹی نے ضرور سوچا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ امپرکاس دنکھڑ جی کے بننے کے بعد بروتہ ویدان سوا کا جو اپ چنا ہوگا اس میں اس کا ریجلٹ بھی آئے گا اس کا رنگ روپ بھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے ابھی امپرکاس دنکھڑ جی کا پہلا ہی جو جلاوار پرواس پروگرام تھا انہوں نے سونیپ جلے میں کیا ہے اس سے اگلے دن ہی بروتہ ویدان سوا کے چھے گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں جس پرکار کا واتابرن بڑا ہے جب امپرکاس دنکھڑ جی کو سننے کے لیے جس پرکار سے بہت بھاری سنکھیا میں لوگوں کا جماوڑا رہا ہے بہت بھاری سنکھیاوں میں مہیلائیں بچے بزرگ جس پرکار کا دنکھڑ جی کو دیا ہے اور ان کی کئی ہوئی باتوں کو جس پرکار سے سنا ہے اور آج وہی باتیں چچا چلی ہوئی ہے اور ان کے ایک دن کے پرواز سے بروتہ ویدان سوا کا جو چناؤں ہونا ہے اس کا ایک دم سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پکس میں آیا ہے اور لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی باتیں اس چناؤں میں لوگوں کی جمان پر جو آئی ہے وہ یہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا جو بھی یہاں سے امیدوار آئے گا اور جب وہ ویدائک بن کے جائے گا تو اس نے چیار سال تک اس بروتہ ویدان سوا کی جنتہ کی شیوہ کرنی ہے تو یہ بروتہ کا چناؤ اس کے وکاس کا چناؤ ہے اور وکاس کو سبھی لوگ دیان میں رکھے ہوئے ہیں وکاس کو ووٹ پڑے گی اور اگر دوسری پارٹی کے نیتہ بھی وہاں جائیں گے وہ بھی کریں گے لیکن جنتہ اس بات کو مان چکی ہے کہ سرکار کا جو پرتی نیدی ہوتا ہے سرکار کا ایمیلے جو ہوتا ہے وہ زیادہ کام کروا پائے گا وہ زیادہ سیوہ کر پائے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کے انیک ایسی شیٹے ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کا کبھی ویدائک نہیں بنا تھا اور نئے نئے ویدائک بنے ہیں میں رائے سے بھی پہلی بار بھارتی جنتہ پارٹیا کمل کا پھول کھلا ہے اور اب کی بار برودہ میں بھی اس اپچناو میں بھارتی جنتہ پارٹی کا کمل کا پھول کھلے بلکل صحیح کا آپ نے جیسے میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا کہ جھاٹ لینڈ ہے وہاں اپچناو ہے اور ایک جھاٹ کا جو بہت ورشت نیتا رہے ہیں کسان کسانوں بھی ایک طرح سے بڑے مسیحہ رہے ہیں اوہ پر بنانے کا بھی کافی چرچہ سنی گئی ہے راج نیتک شیفتروں میں کہ کیونکہ دیکھئے سونی پت سے پہلے کتنے وہ رہے ہیں جو کچھلا شاشن کال جو بھارتی جنتہ پارٹی کا تھا میڈیا اڈوائیسر تو تھے ہی اپارٹ پروم دیٹ کبیتا جین جو کی شریمتی تھی وہ بھی منتری رہے ہیں اور ایون جو کئی دوسرے پدوں پہ بھی جو لوگ وہ وہاں پہ رہے ہیں راج نیتک شیفتروں ممبر کے لیکن ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپ کو منتری پر اس لیے نہیں دیا گیا اور آپ کو اپیوکت سمجھا گیا کہ کیونکہ چناب چناب شر پر ہے اس لیے کمبینیشن ہو جائے سمودائیوں کا ایک پردیش کا پردان ہو گیا ادوش ایک کومنیٹی الگ سے اپنا اسٹی تو رکھتی ہے کیا یہ کمبینیشن اس لیے کیا گیا ہے اور کیا آپ ایسا نہیں محسوس کرتے کہ آپ کو جو اونچا پد اس سے ملنا چاہیے تھا تھوڑا جلہ دیکھش کا پد پارٹی لیول پر آپ کہیں کہ سنگٹر میں تو اچھا پد ہی مون جاتا ہے لیکن عام جو آپ کے پولور ہوتے ہیں ان کی چاہتی ہے کہ منتری بنے ہمارا تو آپ ایک کیسا محسوس کرتے کہ یہ پد جیادہ ٹھیک رہا یا کہ منتری کے پنگتی میں ابھی بھی ویٹنگ لیسٹ میں ہو سکتے ہیں میں درس کو بتانا چاہتا ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم پارٹی کے آشیرواد سب سے بڑا ہے اور یہ پارٹی نے جو جلا دیکھ کے روپ میں میرے کو آشیرواد دیا ہے میں اس کو منتری سے بھی زیادہ بڑی جمعیواری مانتا ہوں اور یہ جمعیواری کا اہی پد ہوتا ہے اور یہ جمعیواری جو دی گئی ہے یہ سنگتھن سکل دیکھی جائے گی جو پارٹی سے لوگ دوسری پارٹی وں سے شامل ہوتے ہیں جیسے آپ خود ہی بتانے کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کا میتر کارن جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سنگتھن کا ایک پہلے سے آدھار ہے بھلے ہی وہ پولٹیکل نہیں ہے آر ایس آدھار رہا ہے وہ سماجی کام کرتے ہیں لیکن وہ آدھار آپ کا نیم آپ کہہ سکتے ہیں آپ کی جو پارٹی آگے پر ہوتی ہے ملیبوط ہوتی ہے لیکن بعد میں جیسے ہریانہ میں ہی ہے بہت سے دوسری پارٹی سے کانگریس سے لوگ شامل ہوتے ہیں پھر ان کے ورکر آتے ساتھ ہمارے کام دندے ہوں لیکن جو دوسری پارٹی سے آگے وہ بھی پر سنسیر ہیں تو یہ تال میل کیسے تال میل کیسے بٹھائیں گے یہ ساری چیزیں ویچار دارہ کی ہوتی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ویچار دارہ ہے سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی بھارتی جنتہ پارٹی کے جتنے بھی کاری کرتا ہے وہ ایک پریوار کی طرح کام کرتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر کسی بھی پرکار کا پریوار واد نہ ٹکٹو کے وطنے میں چھتر واد کا ہوتا ہے نہ کبھی جاتی واد کا ہوتا ہے اور اب کی بھار سونی پت میں بھی دو برامن کو پارٹی نے ٹکٹ دے چناؤ لڑا تھا یہ بھروتے میں بھی یوگی سورد میرے سمیدائے سے تھا ٹکٹ دیا تھا کبھی بھی یہ ہماری پارٹی یہ نہیں دیکھتی وہ جو اوپر سنگھن کے لوگ ہیں وہ بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور بی جی پی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ویچار پریوار کا سنگھن ساماج جو کام کرتے سماج میں رہ کے جو کام کرتے جو پردے کے پیچھے رہتے کبھی دکھاوا نہیں کرتے وہ بہت بہت بڑی طاقت بھارت سنت پارٹی کے ساتھ ہے اور جب کوئی دوسری دل سے ہماری پارٹی میں آتا ہے تو اس چیز کا انبہو ہوتا ہے اس کو جانکاری ہوتی ہے کہ یہ پارٹی کسی دانت پر چلنے والی ہے اور جتنا ماند سمان اس پارٹی میں کاری کرتا کو ملتا ہے دوسری پارٹی میں اس پر کار کا من سمان ان کو نہیں ملتا اس لئے جو بھی ہماری پارٹی میں دوسری پارٹی سے آئے گا وہ ہماری پارٹی کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاتا آپ نے مولانا جی ٹھیک ہے آپ کا وچار میں آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم کسی سمدھائی وشیش میں وشواس نہیں رکھتے ہیں سب کو برابر کا درجہ دیکھ رکھتے ہیں لیکن پھر بھی یہ تو ایک راجنیتی ہے اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سے ایریا میں کون سا زیادہ بوٹر کون سے ہیں تو ورودہ میں بھلے یہ کہنے کے لئے جات لینڈ رہی ہو لیکن اس میں جو ابہ چوٹالا کی پارٹی ہے انڈین نیشنل لوگ وہ بھی اپنا کوئی کھڑا کریں گے تو ہوسکتا جات ہی کریں گے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو بنانے کے پیچھے یہ رن نیتی ہو کہ یوگیشور کو دوارہ سے دوار جات کو یہاں سے کھڑا کر دیا جائے اور یہاں سے یوگیشور پہلے نہیں جیت پائے اور ان کا اپنے جیسے انبھو کی بات کی انبھو بڑا کام آتا ہے کیا ایسا ہو سکتے کہ دوارہ سے بہت رہی کر دیا یہ جو ٹکٹ والی بات ہے امیدوار والی بات ہے یہ میرے سے بہت اوچھے لیول کی بات ہے اس کے اوپر بات کرنا میرے لئے ٹھیک نہیں ہے پارٹی سے ہٹ کر تھوڑا سا آپ کے پرسنل جو آپ کا علاقہ ہے حالانکہ ارث پرکاش کی اور سے ہم درشکوں کو پہلے ہی رائم کے بکاس کے بارے میں آپ کی جو گمبیر تا رہی ہے وہ ہم بتا چکے ہیں پہلے بھی آپ کافی وشتار سے جانے کری بچے کھانے 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 کے لیے آ رہے تھے اور وہ مارے گئے بچے رہے کسی ٹرک ٹکر ہوگی ٹرک ایسی درگوٹرہ بڑھتی جا رہی ہے اس کے لیے کوئی ایسا اپائے کہ انڈر کنسٹرکشن چل رہا ہے کام تو اس میں کچھ سنشتتہ ہونے کہے کہ لوگوں کا جیوان کا سوال ہے آپ وہاں کے پرتی نظی ہیں اس بیلٹ کے جہاں پہ یہ آپ نے بہت اچھا پرسن کیا ہے اور میں آپ کے درسکوں کے چینل کے مادہم سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس پرکار سے کام رکھا تھا اس کے بعد اس کمپنی کے ساتھ دوبارہ سے نگوشیئٹ کر کے دوسری کمپنی کو کام ہینڈوور کیا گا اور جس کمپنی نے کام لیا ہے جب سے کام شروع کیا ہے بہت تیز گتی کے ساتھ آپ جانکار جھٹائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا بہت اچھے ڈنگ سے وہ کام کر رہے ہیں پوری ساوڈانی کے ساتھ کر رہے ہیں اور تیز گتی سے کر رہے ہیں اور جس پرکار سے کام کی گتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چار مہینے کے راستے جو بھی چیز لگانی ہے ٹریفک ویبستہ کے لیے وہ ساری میرے کو لگتا ہے کہ یہ جو کمپنی آج کی ڈیٹ میں کام کر یہ ایک ورش کی اندر اندر اپنے کام کو پورا کرے گی اور اچھے ڈنگ سے کرے گی اور جس پرکار کی گھٹنا کا آپ دکھ ہوتا تھا اور ہمارا سونی پت جلے کے اندر چیار دن پہلے ہمارے جسندیب رن دعواز ہماری چرچہ ہوئی پودار اپن پروگرام تھا ڈی سی شاہب بھی تھے اور اس میں یہ بات آئی تھی کہ ہمارے ایکشیڈنٹ ریسو ہے وہ گھٹا ہے بڑھانی ہے اور اس کو ہمارے پولیس پرساسن بھی ہمارا اس پر نظر ٹکا کے رکھتا ہے اور کہیں کہیں کوئی آدھسہ ہوتا ہے یہ بڑا دکھدائی گھٹنیا چاہ آپ نے کی ہے جو یہ باسطو میں بڑی دکھدائی گھٹنا ہوئی ہے ایک محل جی ماد فیر آپ کو میں بلکل یہ سمدائی وشیش یا جاتی وشیش اوپر اٹھ کے بات کر رہا ہوں پندت لخمی چند پندت لخمی چند کو پندت والے ویدوان کے نام پندت ہم کہا شکتے ہیں لیکن میرا ابھی پرائے بلکل یہ نہیں کہ وہ برامن جاتی سے تھی ہے وہ ایک حریانہ کی جو حریانہ کی سنسکریتی ہوئی پہلے لیکن یہ کیا بات ہے کہ کام اترہی سپیڈ سے نہیں آگے بڑھ رہا وشیدہ لے کا دستر سے ہونا چاہیے اور ایسے جو گورو ہیں ہرانہ کے ان کا مہن سممان جو ہے ان کی سمار کو ایسے بن پندت لکھمی چنجی ہمارے ویدان سوا کا ہی جاٹی گاہ ہے وہیں سے وہ تھے اور ان کے نام سے وہاں پارک کا نرمان گیٹ کا نرمان سڑکو کا نرمان اور یہ جو سرکار نے پہل کی تھی کہ ان کے نام سے کلا سنسکر بنے اور وہ یوزنہ میں بھی ہے اور اس یوزنہ کو تیز گتی دینے کے لیے سرکار نے رو تک کے اندر اس کو شروعات کی ہے وہاں آج بچے پڑھنے کا کام کرتے ہیں اور سمیں تھوڑا سا اس کورونا کی وجہ سے کچھ وکاس کاریوں میں رکاوٹ آئی ہے جو ایکچول میں ہوا ہے اور جیسے یہ بیماری کا دور ختم ہوگا اس کے بعد یہ سارے کام ہم کرے گے محلال جی میں انت میں آپ جلہ دیکھش بنے ہیں سونی پت سے بھارتی جنت پارٹی ہمارے چینل کے مادیم سے آپ اپنے جلے کے کارے کرتا وں کو کوئی ایسا سندیش کہ آپ کیسے پارٹی کو مضبوط کریں یا اوپ چناؤ آ رہا ہے اُس کے لئے خاص سندیش آپ کے من میں کوئی ایسی بات رن نہیں تھی آج حریانہ پردیش میں بھارتی جنت پارٹی کی سرکار ہے آج لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ جس تریقی کے ساتھ نبی کی نبی ویدان سباو میں سمان وکاس کا کام مکہ منتری منور لال جی کی سرکار نے آج تک کیا ہے لیکن اب یہ چناؤ ہے آج وکاس کے کام آج بھی وہاں چالو ہے اور اس چناؤ کے بعد بھی بھارتی جنت پارٹی کا جب وہاں سے ویدائق بن مجھے لگتا ہے کہ جو پچھڑ پن بروتہ ویدان سبا کا رہا ہے جو آج دیکھنے کو آتا ہے یہ آگنے وارے چیار سال میں جو بھی بھارتی جنت پارٹی کا وہ اس کو پوری کرے گا اور سونی پت دلی کے ساتھ لگتا ہوا ہے اور یہاں سونی پت جلا اور اب کی بار اس چناؤ میں بھی جو بھارتی جنت پارٹی کے کاریکرطا کا اتصہ ہے جو ایک کاریکرطا نے نشجے کر لیا ہے کہ ہم جنت کے سہیوک سے جنت کے آشیرواد سے یہ شیٹ جیتے گے اور جنت نے بھی من بنا لیا ہے بروتہ کی جنت بھارتی جنت پارٹی کو ہی آشیرواد دینے وہ ان کو چیرے سے ہمیں جب جاتے ہیں تو دیکھنے کو ملتا ہے اور آپ دیکھنا اس میں کوئی میں گمند والی بات نہیں کروں گا لیکن جنت جناردن بروتہ ویدان سوا کی ہے جس پرکار کا بھاو پر کٹ کی جس پرکار کی انہوں نے ایکٹیویٹی شروع کی ہے جس پرکار سے ہمارے جنت جب گاؤں میں جاتے ہیں جو اس کے ساتھ ہمارا سوا گت کرتے ہماری بات کو سنتے ہیں اور ہمارے سے بولتے بھی ہیں کھڑے ہو کے بھئی اب کی بار ہم نے بھارتی جنت پارٹی کا کمل کا پھول کھلانا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنت جناردن نے بھارتی جنت پارٹی کو اور نرینر موڈی جی کا جو کام ہے مکھے منتری منور لال جی کا جو کام ہے اس کو بہت بڑے دل چھے بہت کھلے دل چھے آشرباد دینے وار ہیں اور اب کی بار بھارتی جنت پارٹی کا برودہ میں کام کھلے بہت اچھا بہت بہت دنے وار جی آپ ہمارے ایک چھوٹے سی نیوتے پر آواز لگانے پر بردان بننے کے بعد یہاں ہمارے پدھارے ہیں تو آپ بہت بہت ہم آبھاری ہیں تو یہ تھے موہنلال جی بڑھولی جنہوں نے اپنے علاقے کے بارے میں جلا کے بارے کیسے یہ اپنی رنیتی بنائے گے پردان بننے کے بعد تو ہماری اور سے ہم بہت بہت شمع کام نہیں دیتے ہیں بدائی دیتے ہیں اسی کے ساتھ ہم اپنا کارکر کو یہیں سمابد کرتے ہیں پھر ملیں گے کسی نئی سیکشیت کے ساتھ بہت 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 نمشکال تازہ اپڈیٹ سوہ بڑی خبروں کے لئے سبسکرائب کریں اردھ پرکاس ٹی وی اور بیل آئیکن دھبانا نہ بھولیں